پہنچہ سائیڈ ہے بھائی طرف سے کئی سوال اٹھاتے ہیں ساتھ پر ساتھ پر اور خاص طور پر ساتھ پر یہ سوال اٹھاتے ہیں بھائی ایک دلت پریوار کی لگتی ہے ایک ایسے پریوار کی لگتی ہے جو کہ آرکھ سماجک طور پر اتنا سمپن میں ہی ہے اور ان کو دبنگوں نے جس طریقے سے سماج کیا سماجک طتوں نے جس طریقے سے اس پریوار کے ساتھ یہ براچار کیا یہ اتیاجار کیا ایسے میں آج کی تاریخ میں ہم لوگ بس مانگ سے بتنی کرتے ہیں کہ کم سے کم اس لڑکی کو نیار ملے چھوٹی سی بچی جس کے ساتھ اس طریقے کی اتنا گھٹی دلی میں آپ سب نے دیکھا کہ ایک نربحہ کانڈ ہوا تھا اور اس کے بعد اس طریقے سے پورا دیش آکھروشت ہوا تھا پر دکھ اس بات کا ہے کہ وہ نربحہ کانڈ بیہار میں آئے دن ہوتا ہے اور مکہ مندری نیتیش کمار جی جو کی ہمارے پردیش کے گرہ مندری بھی ہیں وہ کھاموشی سے ان شاری باتوں کو دیکھتے رہے ہیں بھئی ایک بچی کے ساتھ یہ گھٹنا گھڑی دلی میں جب یہ گھٹنا گھڑی تھی پورا دیش ایک جو ٹھو گیا تھا اور یہاں پر مکہ مندری نیتیش کمار جی ایک شب اس کے بارے میں بولنا ضروری نہیں سمجھتے پیڑک پریوار سے آکھیں بہت دور کی بات ہے کہ وہ آکھیں پیڑک پریوار سے ملیں پر ابھی تک انہوں نے اس گھٹنا کے بارے میں ایک شب بولنا ضروری نہیں سمجھتے نہ انہوں نے نہ ان کے مندری مندل کے کسی ساتھی نے نہ ان کے کسی سہیوگی نے کسی نے اور مجھے دکھ آشر ہے اس بات کا ہوتا ہے کہ جتنے بھی دلس سماج کے نیتا آج سرکار میں بیٹھے ہوئے بھلے وہ سانسد ہو بدھائک ہو مندری ہو نیتا ہو جو لوگ بیٹھے ہوئے جو بار بار اس سماج کی پیروی تو بڑی کرتے ہیں بولتے ہیں کہ بھئی ہے اس سماج کو مکھے دھارا کے ساتھ ہم کو جوڑنا ہے دلس سماج میں آج یود پیرن ہو رہا اس کے خلاف آواز اٹھانے کی لڑائی لڑنے کی بڑے بڑے وادے یہ لوگ کرتے ہیں پر آج جب اسی پریوار کی ایک لڑکی کے ساتھ اتنی نندنیہ گھٹنا گھڑی ہے ایک نیتا ایک ویدھائی کے ایک سانسط کو یا کے ان لوگ کے ساتھ تھڑا ہونے کو آج کی تاریخ میں تیار نہیں ہے کوئی مکھے منتری کوئی منتری ان کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے اور تو اور حد تو تب ہوتی ہے جب پوسٹ مارٹم تک کی ریپورٹ میں فرضی وادہ کیا جاتا ہے بھئی اگر ایک لڑکی کو چھوٹی سی بچی کو کھناپ کر کے اگر آپ نے رکھا ہے اس کو اگوا کر کے کیوں رکھا ہے کسی غلط نیت سے ہی نہ رکھا ہوگا اور اس کے بعد چھے دن کے بعد جب اس کا شم ملتا ہے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو پوسٹ مارٹم میں کہیں پہ کسی طریقے کے دشکرم کا وہاں پہ ذکر نہیں ہوتا جب گاؤں والے پریوار والے سارے جرامین بول رہے ہیں کہ بھئی آپ شب کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ دشکرم کیا جاتا اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم کی آگرہ کیا ہے کہ جلد سے جلد اس میں فیڑت پریوار کو کم سے کم نیای دلانے میں کارے کریں کیونکہ میری جانکاری میں ہے میں فیڑت پریوار کو کم سے کم نیای دلانے میں کارے کریں کیونکہ میری جانکاری میں ہے کہ سمبھوتہ شاہد انہوں نے نامزہ تفائے درش کیے پر اس میں سے بھی کئی دوشی ابھی بھی فرار ہیں تو میں نے ایس پی صاحب سے میں نے بات کی سی اے ساتھ کو ہم لوگ فون لگا رہے ہیں تو ان کا فون سی جاؤ ہے بہرحال ابھی راستے میں جاتے آتے میں ان سے بھی سمپلک سا دوں گا کہ جس طریقے سے گرامینوں کا آروب ہے کہ بھائیہ آپ نے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کے ساتھ کچھ فیر بدل کیا گیا ہے سواس منتری منگل پانڈے جی اسے بھی ابھی میں اس بارے میں باتشیت کروں گا اور سواس سچیو کو بھی اس کی میں جانکاری دوں گا لکھے جروپ میں بھی اس بات کی جانکاری دوں گا کہ اگر آپ لوگ پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کے ساتھ ہی اس طریقے سے اگر یہ لوگ فیر بدل کریں گے تو بھائیہ آنے والے سمیں میں نیائے کی امید کوئی کہاں اور کس سے رکھ لے گا اگر اس لیول پہ بھی اگر برہتہ چار ہوگا اور یہ برہتہ چار ہوتے ہیں مکھے منتری نیتیش کمار کی آنگ موت کے بیٹھے بھلے وہ لاکھ بار یہ بولیں کہ ان کا زیرو ٹولزن سے کرپشن کے لئے پر ان کی آنگ کے نیچے ان کی ناک کے نیچے برہتہ چار ہوتا ہے بہار کوئی ایک وقتی یہاں پہ کھڑا مجھے بتا دے کہ آپ بینہ گھوز لیے ان کا کوئی کام ہوتا ہے ہر وقتی بولے گا کہ ہر کام میں ان کو گھوز دینا پڑا اور یہی پوسٹ مارٹم میں بھی دیکھنے کو مل رہا اگر پیرت پریبار جا کے گھوز دے دیتا تو ان کے حساب سے رپورٹ بن جا کسی اور نے گھوز دے دی ہوگی تو اس کے حساب سے رپورٹ بنا دی گئی تو کہاں گیا بھئی سماج کا اس سے آپ اب اکشا رکھیں گے لے آئی تھی اگر اس قدر اس طر پر اگر بھشتا چار ہوتا اور اس کے بعد افسوس اس بات کا کہ ملکہ منتری پوری طریقے سے خاموش رہتا ہے بلکہ میں نے جس دن یہ گھٹنا گھڑی تھی اس کے دو دن کے بعد ہی میں نے ملکہ منتری جی کو میں نے پتر لکھا تھا پتر کے مادن سے میں نے ان کو اس پورے گھٹنا چکتا پر دکت یہ ہے نا کہ ان کی اپنی ایک مانسکتہ ہے مکہ منتری جیسی غلط ویروہ دھی ان کی اپنی سوچ ہے ان کو لگتا ہے کہ بھئی دلت بنے ہی پرطار نہ کیا انسوچے جاتی میں کوئی گھٹنا ہے تب ہی انہوں نے جو گھوشنا کی تھی کہ بھئی کسی دلت پریوار میں اتیا ہوگی تو سرکاری نوفی ملے گی ایک دلت پریوار مجھے دکھا دیجئے تمام میڈیا کے کیامرہ کیامرہ یہاں پر موجود ہے بھائی میں آپ لوگوں سے یاگرہ کرتا ہوں اگر چراغ پاسوان جھوٹ بول رہا ہے تو میری باتوں کو غلط بتا دیجئے وہ ایک ایسا دلت پریوار دکھا دیجئے جو مکہ منتری کی گھوشنا کی انساعت اس پریوار میں کسی کو روزگار ملاؤں ہم لوگ ہی جا کے جب بات کرتے ہیں کہیں پہ گھٹنا گھٹی ابھی کچھ دن پہلے مکہ منتری جی کے گھرہ جلے میں ہی دو دلت یوکوں کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی تھی اس کے بعد جب ہم لوگ جا کے ڈی ایم ایس پری ڈی ایم ایس آپ سے پرساشن سے ہم لوگ مانگ کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ نیس پہ کوئی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں آ رہا ہے تو صرف یہ چناوی لولی پاپ مکہ منتری انسیس کمار جی دیتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو دلتوں کے آنسوچی جاتی جن جاتی کائن کا ان کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے پچھڑا کا ووٹ چاہیے ہوتا ہے ووٹ کے لئے تمام گھوشنائے ہوتی ہیں پر اس کے بعد جب صحیح میں اس مریوار کی مدد کرنے کی بات آتی ہے تو ساشن پرساشن مکہ منتری کے موں میں خاموشی چھا جاتی ہے اور شاید ہی بیہار کی کوئی اب ایسی پنچائت بچی ہوگی جہاں پہ زہریلی شراب کا نرمان نہیں ہو رہا ہوں گا وہیں پہ بنائی جانے لگ گئی ہے پہلے تو یہ لوگ آیات کرتے تھے منگواتے تھے وہاں سے دوسرے پردیشوں سے شراب آ دی دی پر اب تو یہاں پہ اس کا نرمان ہونے لگ گیا زہریلی شراب کا یہ اپنے میں درشاد ہے کہ ساشن پرساشن تندر پوری طریقے سے لپت ہے اور مکہ منتری خاموش ہیں کیوں کیونکہ ان کا سنرکشن پرابت ہے تمام ان تذکروں کو جو ان اویش شراب کا یا تو نریات کرتے ہیں ہمارے پردیش میں یا اس کا نرمان کرتے ہیں زہریلی شراب کے طور پر بیہار میں کھرماس کے سمیت بیہار میرا جیتری میں کچھ ہونے والا ہے کیا اٹھ پندگ اس کا اپنی نوتا دیا ہے کہ یہ آجائیں اٹھے اس بھی کے ساتھ بھئی اب کھرماس کے بات کیا کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ تو خیر سمیت بتائے گا پر ہاں اتنا ضرور ہے کہ مکہ منتری نیتیش کمار جی کی مہتوکانشاہ پردان منتری بننے کی وہ دم نہیں توڑ سکتی ہے ان کے مند میں یہ سپنا ہے اور ان کا کمپیڈیشن سپ ہمارے پردان منتری نارندر مودی جی ان کو یہ بات غزم ہی نہیں ہوتی کہ ایک تین بار کے مکہ منتری دیش کے پردان منتری بن سکتے ہیں تو ہمارے مکہ منتری نے تو پانچ بار شپت لی ہے تو ان کو لگتا کہ بھائیا وہ زیادہ قابل ہے اور اسی لئے بار بار وہ بھاچپا کو آنکھ بکھا رہے ہیں بھائی کس کو آنکھ دکھاتے ہیں جب وہ پیگاسوس پر جانچ کی بات کرتے ہیں کس کو آنکھ دکھا رہے ہیں بھاچپا کو نا جب وہ بات کرتے ہیں جاتی ہے جنگرنا کی کس کو آنکھ دکھا رہے ہیں بھاچپا کو نا جب وہ بات کرتے ہیں وشیش دراج کے درجے کی کس کو آنکھ دکھا رہے ہیں بھاچپا کو نا بھائی اگر بھاچپا کوئی آپ کی بات ہی نہیں مان رہی تو ابھی تک آپ کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتے ہیں پر وہ بھاچپا کو آنکھ دکھا کر وہ اپنا بھاؤ بڑھانا چاہتے ہیں وپاکش کے سامنے اپنی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ کل کو وپاکش ان کو پردھان منتری پت کا دعوے دار بانے بھائی کسی پارٹی میں اگر راشتے کارکارنی میں اگر اپچارک طور پر یہ پرستاب پارت کیا جاتا ہے کہ مکہ منتری نیتیز کمار پرائیم منسٹر میٹیریل ہے تو یہ پرائیم منسٹر میٹیریل کس کے لئے ہیں بھائیہ انڈیے میں تو کہیں کوئی جگہ ہے نہیں مکہ پردھان منتری نریندر موڈی جی کے رہتے ہوئے تو یہ پرائیم منسٹر میٹیریل کہاں گے ہیں مہاں گھڑ بھرنن کی طرح صحیح ہوں گے نا اور یہی یہ کر رہے ہیں بار بار بھاشفہ کو آنکھ دکھاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے مند میں منصہ ہے کہ بھائی وپاکش ان کو قبول کر لے اور ان کو پردھان منتری کے طور پر دو آزار چوبیس کے جو جنرل چناؤ ہونے جو آم چناؤ ہونے اس میں ہی اپنے آپ کو پروجیک کرنے جاتے ہیں پردھان منتری کے طور پر ایک منٹ دیا ایک منٹ دیا آپ نے بھی بولا کہ چاہے سانسد ہیں ویدھائک ہیں انسٹری جاتی کے سبھی دلوں میں آپ اس گھٹنا میں صرف ترکار کو دوسری مانتے ہیں کہ جتنے ہی پکش یا بھی پکش سبھی کے آپ کے سانسد دیا زیادہ ذمہ داری ضرور میں ستہ پکش کے لوگوں کی مانوں گا کیونکہ بھائی میں بھی آج کی تاریخ میں وپس نہیں ہوں بہار میں بھونی کا میری بھی وپس کی ہے اگر میرے ہاتھ